گون مورنگ بچو آج ہم لوگ پڑھیں گے حروف کے بارے میں آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ لکھا ہوا ہے لیٹرز لیٹرز کو اردو میں حروف کہتے ہیں اب آپ اس کو سمجھو کہ حروف کیا ہوتا ہے اور حروف کہتے ہیں کس کو ہے آج کا جو سبق ہے وہ بہت بہت ہی عمدہ ہے آپ لوگوں کے لیے آپ کے علم اضافے کے لیے تو لکھا ہوا زیل کی تحریری علامتوں کو ہم اچھی طرح پہچانتے ہیں یعنی یہ جو حرف لکھا ہوا ہے علف جیم ڈال کا 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 گھا گھا اے بی سی دی یعنی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو علامت لکھا ہوا ہے اس کو ہم اچھی طرح پہچانتے ہیں پھر کہنے کسی بھی زبان کی تعلیم حاصل کرتے ہوئے ہم اس کی بنیادی آوازوں کی علامت سیکھتے ہیں کوئی بھی انسان اگر کوئی زبان کوئی لینگویز بہاسہ سیکھتا ہے تو سب سے پہلے اس کی جو سمبول ہوتا ہے اس کی جو علامات ہوتا ہے پہلے وہ اسے سمجھتا ہے جیسے ایک بچہ اگر اس کو علف بے پڑھائیے آپ تو سب سے پہلے وہ رہنے رکھتا ہے کہ یہ علف ہے بے ہے اسے پہچانتا ہے کہ اچھا اگر زبر ہوگا تو یہ بے زبر بہ ہوگا اگر زیر ہوگا تو بے زیر بے ہوگا تو علامت کی سام سے وہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہے پھر وہ علامت کو سمجھ جاتا ہے تب وہ پھر اسے حروف سے اس علامات سے جو ہے لفظ بنانے لگتے ہیں شبد بناتے ہیں پھر جملے بناتے ہیں انہیں حروف تہجی کہا جاتا ہے کہتے ہیں وہ جو علامات ہے اردو میں وہ کیا ہے حروف تہجی یعنی الفابیٹ کہتے ہیں آزادانہ ان حروف کے معنی نہیں ہوتے ہیں اگر آپ ان حرف کو دیکھو گے تو اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا ہے خود اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا ہے جیسے علف لکھا ہوا ہے تو اس کا کوئی بھی میننگ نہیں ہے زبان بولتے یا لکھتے پڑھتے ہوئے ہم نیچے دی گئی آوازیں بھی استعمال کرتے ہیں جیسے با بے پر تک سے میں اور ان کے علاوہ بہت سی آوازیں ہیں کیا ان کے کچھ معنی سمجھ میں آتے ہیں کیا آپ لوگوں کو یہ لفظ جب آپ پڑھتے ہو اردو تو کبھی کبھی کسی سینٹنس میں کسی جملے میں اس طرح کے حروف آتے ہیں تو کیا اس کے کوئی معنی آپ کو سمجھ میں آتے ہیں بلکل نہیں آتے ہوں گے اکیلے پڑے رہنے میں علف بے جیم وغیرہ کی طرح یہ بھی بے معنی رہتے ہیں جس طرح علف بے معنی ہوتا ہے بے بے معنی ہوتا ہے اسی طرح با بے پر تک سے میں یہ سب بے معنی ہوتے ہیں اب آپ کچھ مثالیں اس کو دیکھیں کہہ رہے ہیں با عدب بے قوف سر پر گھر تک ہاتھ سے باغ میں یعنی دوسرے با معنی لفظوں سے پہلے یا بعد میں آ کر ان کے کچھ معنی سمجھ میں آنے لگتے ہیں یعنی یہ جو حروف ہے با بے پر تک سے میں یہ کسی حرف کے پہلے جو با معنی حرف ہو یعنی کوئی با معنی لفظ اس کو بولیے کوئی با معنی لفظ یا با معنی لفظ کے بعد آ کر ان کے کچھ معنی سمجھ میں آنے لگتے ہیں ان سے مل جاتے ہیں جیسے گھر گھر ایک لفظ ہے ایک ورڈ ہے سمجھ میں بات آ رہی ہے کہ گھر کا مطلب ہوتا ہے جس میں لوگ رہتے ہیں سوتے ہیں رہنے کی جگہ ہوتی ہے آشیانہ ہوتا ہے تو گھر کے بعد کیا آیا ہے تک تو تک گھر میں مل گیا تو یہ سمجھ میں آ گئی کہ گھر تک یعنی چلو گھر تک اگر تک الگ رہتا تو اس کا کوئی معنی نہیں سمجھ میں آتا کرے بے معنی حروف تہجی کی طرح یہ بھی حروف ہیں یعنی یہ بھی ایک پارٹیکلز ہیں یہ بھی حروف ہیں بات کرتے یا لکھتے وقت جنہیں دوسرے لفظوں کے ساتھ لانا ضروری ہوتا ہے کہتے ہیں جب آپ بات کروگے یا لکھوگے تو دوسرے لفظوں کے ساتھ ان سارے حروف بولانا ضروری ہوتا ہے ایسے حروف کی چند قسمیں ہیں یہاں جن کا تعارف کیا جاتا ہے جیسے کیا کہتے ہیں کہتے ہیں حرف جار حرف کو کیا بولتے ہیں حرف جار ایسے جو حروف ہیں بابے پر تک سے یہ حرف جار ہے یعنی جسے انگلیش میں پری پوزیشن کہتے ہیں مند جزیل جملوں کو آپ پڑھیں بچے باغ میں کھیل رہے ہیں یہ سنٹنس ہیں اس میں میں کا استعمال ہوا بچے باغ میں کھیل رہے ہیں اگر یہاں سے میں کو ہٹا دیا جائے تو بچے باغ کھیل رہے ہیں جملے مکمل نہیں ہوں گے کیونکہ میں کے استعمال سے ایک میننگ فل سنٹنس بن رہا ہے بچے باغ میں کھیل رہے ہیں پھر اسی طرح سے وہ گھر سے نکلا کہاں سے نکلا وہ گھر سے نکلا تو دیکھیں سے کا یہاں پہ کیا رول ہے سے دوسری لفظ کے ساتھ آ کر کے اس لفظ کو ایک میننگ دے رہا ہے یا میننگ فل ورڈ بنا رہا ہے سر پر ٹوپی پہنو کہاں پہنو سر پر گیلی دیوار کو ہاتھ سے نہ لگا دریہ تک پہنچ کر میں رک جاؤ دریہ تک پہنچ کر میں رک گیا پڑدوں کا رنگ اڑ چکا تھا ہم نے کھانا کھا لیا ہے ان جملوں میں خط کشیدہ حروف یعنی ان جملوں میں جو انڈرلائن کیا ہوا حرف ہے ایسے حروف ہے جن سے ایک لفظ کا دوسرے لفظ سے رشتہ قائم کرتا ہے تعلق قائم کرتا ہے ریلیونسی بتا رہا ہے وہ حروف جو ایک لفظ کا دوسرے لفظ سے تعلق قائم کرتے ہیں انہیں حرف جار کہتے ہیں کیا کہتے ہیں حروف جار یعنی وہ حروف جو ایک لفظ کا دوسرے لفظ سے تعلق قائم کرے انہیں حرف جار کہتے ہیں یا پھر انہیں اور پھر ربط بھی کہتے ہیں تو بچوں یہ بہت ہی سبق آپ کے لئے ایک دو سوالات اس سے آ جاتے ہیں تو پھر میں اس کو کل کنٹنیوم کریں گے انشاءاللہ جب تک اس کو آپ پڑھو اور سمجھو